انگلیش لٹرچر ہو اور ویلیم شیکسپیر نہ ہو تو کچھ مزہ نہیں ہے ویلیم شیکسپیر ہو اور اس کا ہیملیٹ نہ ہو تو کچھ مزہ نہیں ہے اور اگر ہیملیٹ ہو اور اس کی سلولکیز نہ ہو تو کچھ مزہ نہیں ہے تو چلیے ڈسکس کرتے ہیں The First Sololiky of Hamlet لیکن اس سے پہلے یہ تو جان لیں کہ سلولکی ہوتا کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ A Sololiky is a type of monologue in a player that is intended to advance the audience's understanding of a character including his inner thoughts and feelings, his motivations and sometimes what he plans to do next ہم کہتے ہیں کہ سلولکی جو ہے وہ ایک ہی بندگی کہی ہوئی ایک سپیچ ہے جس کے ذریعے اس کے character, اس کی feelings, اس کی motivations کا میں پتہ چلتے ہیں اور اس بات کا بھی پتہ چلتے ہیں کہ اس character نے آگے کرنا کیا ہے In the case of particular text, Hamlet Sololiky serves the purpose of informing the audience of his intense negative feeling towards his mother, marriage and highlighting the inner turmoil those feelings create within him Hamlet کے case میں جو سلولکی ہیں وہ اس purpose پہ ہیں کہ ہمیں Hamlet کے اندرونی feelings کا پتہ چلے جو اس کی مہدر کی اگہین شادی اس کی انکل کے ساتھ کی وجہ سے پیدا ہوئیں اور انہوں نے اس کی شخصیت کے اندر کیا چیزیں پیدا کی اب جو فرس سلولکی ہے وہ انھی feelings کا ایک outburst ہے اس کا background یہ ہے کہ The first sololiky take place after King Claudius and Queen Gertrude urge Hamlet in open court to cause of the deep melancholy that they believe has taken possession of his mind as a consequence of his father death یعنی کہ Hamlet کے جو recently father کی death ہوئی ہے اس پہ اس کی دل ازاری اور اس کو حوصلہ کرنے کے لیے Hamlet کو King Claudius نے کوٹ کے اندر بلایا ہے In the opinion of the king and queen Hamlet has already sufficiently grieved and mourned for his father King اور queen کی نظر میں Hamlet already بہت زیادہ غم اور آنسو بہا چکا ہے اپنے father کی death پہ Prayer to the sololiky King Claudius and Queen Gertrude announces their upcoming marriage According to them the cold could not afford excessive grief اب کیا ہوتا ہے کہ King کے مرنے کے بعد جو نیو کنگ ہے یعنی Hamlet کا انکل Claudius وہ announce کرتا ہے کہ وہ marriage کرنے جا رہا ہے اپنے بھائی کی بیوہ Queen Gertrude کے ساتھ کیونکہ already جو ہے وہ غم بہت زیادہ ہے اور ایک marriage کے ذریعے اس غم کو overcome کیا جا سکتا ہے this announcement sends Hamlet into a deeper emotional spiral and inspires the sololiky that follows اب اسی announcement کی وجہ سے Hamlet ایک بہت زیادہ emotional deep emotional pain کے اندر چل گیا ہے اور اس pain کا outburst اور اپنے monologue یعنی کے اپنی sololiky کے اندر ہمیں ظاہر کرے گا تو شروع کریں پھر Hamlet کی فرس sololiky اور کہ میرا یہ جسم ٹوٹ کر بکھڑ کر شبنم بن جائے اور کہ کیا جا سکتا ہے کہ کدرت نے ہوتکوشی کے خلاف پبندی نا رکھی ہوتی یہ دنیا کتنی نافائدہ بیکار ہو چکی ہے یعنی ہیملٹ کو دنیا اب بالکل بری لگنے لگی ہے وہ اپنی لائف کو کمپیر کرتا ہے ایک گارڈن کے ساتھ جس کے اندر پھولوں کے ساتھ اور بھی بہت جائے فضول چیزیں جیسے کہ جاڑیاں وغیرہ ہو گئی ہیں وہ بہت زیادہ لگی ہیں یعنی ہیملٹ کی گارڈن میں ہیملٹ کی لائف میں پھولوں سے زیادہ جو ہیں وہ جاڑیاں اور کانٹے والی چیزیں لگی ہوئی ہیں پوسیسے اتمرلی that it should come to this but two months die not so much not two now hamlet is talking about death of his father کہ بمشکل جو ہے وہ king کے مرے ہوئے دو مہینے پورے ہوئے ہیں so excellent a king that was to this hyperion to a setter so loving to my mother اب ہیملٹ نے کمپیر کیے اپنے جو لیٹ فادر ہیں ان کو hyperion کے ساتھ hyperion is a mythical term mythology میں ہیں اور یہ جو ہے hyperion اس کو god of light یا god of wisdom بھی کہتے ہیں یعنی یہ اچھائی کے لیے انسیٹر کیا ہے وہ ایک animal like human body ہے جو کہ بہت زیادہ خوفناک اور بے وکوف اور غصے والی ہے یعنی جو king ہے وہ ایک بہت اچھا زبردست قسم کا بندہ تھا اور جو queen ہے وہ ایک ظالم قسم کی عورت تھے that he might not between the winds of heaven visit her face to roughly heaven and earth must I remember what she would hang on اب ہیملٹ کہہ رہے کہ اس کے فادر اس کی مدر سے اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ جنت کی اگر ہوا بھی غصے سے مدر کے فیس کو ٹچ کرے تو فادر اس کو روک لیں گے as if increase of appetite had grown but what it fed on and yet within a month let me not think on it fidelity thy name is woman شاید کہ بھوک کی وجہ سے یا شاید کسی اور وجہ سے چھوڑو اس پہ نہیں سوچتے کمزوری نام ہے عورت کا a little month or air those shoes were old with which she followed my poor father's body اب تھوڑے سے مہینے کے بعد یہ جوتے پرانے ہو جانے تھے جو میری ماں میرے والد کے پیچھے پین کے جائے کر دی like niob all tears why she even she or god a beast that wants discourse of reason اب یہاں پہ ہملیٹ نیم niob کے ساتھ اس کو compare کی niob ایک mythical character ہے جو کہ رو رو کے ایک پتھر کی بن گئی تھی اپنے بچوں کی ڈیتھ کے پاس will have more and longer married with my uncle کہ اس سے اچھا تو ایک دھرندہ ہے وہ اس سے زیادہ روتا میرے چاچے کے ساتھ شادی کر لی my father brother but no more like my father میرے والد کا بھائی لیکن کبھی نہیں میرے فادر کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا deny to hercules within a month اب hamlet خود کو compare کرتے ہرکولیس ہرکولیس ایک mythical figure ہے جو کہ ایک strong قسم کا hero تھا hamlet کہتا ہے میں اتنا strong نہیں ہوں لیکن intelligent ہوں بات کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے and yet the salt of most unrightest years had left the flushing in her gold eyes she married almost wicked speed to post اتنی دیر میں تو اس کے آنسو بھی نہیں سوکے تھے جتنی جلتی شادی کر لی اس نے with such تیکسٹریٹی انسیسٹریس شیٹس it is not nor it can not come to good اس بندے کے ساتھ جس کو کل تک یہ بھائی بولتی تھی یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں بالکل بھی یہ بات صحیح نہیں ہے بس کسیسٹریاس اور میرا دل ٹوٹ گیا ہے اوہ میں اپنی زبان پہ کابو رکھ سکھوں انھی سلولی کیس کی وجہ سے ہیم لٹ جو ہے وہ انگلیش لیٹریچر کی اندر ایک آئیکاں ایک اور موسڈ پرومیننٹ لیٹری وارک بنا ہے آب کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی اگر کسی پوائنٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو کائنڈی جو کمنٹ سیکشن اوپن ہے وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں تینکس پور واشنگ اللہ حافظ